اسلام علیکم کیا حاج عالمین کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خریصے ہوں کے میرے نام ہے زمین اور میرے ساتھ ہیں شاہ جہدری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل کچھ ہیوں ہے ترکی بھی اب بھارت کے سائے تلے پہنچ گیا اچھا جی ترکی بھی بھارت اور اسرائیل اچھا ٹھیک ہو گئے جی تو ویڈیو ٹائٹل کچھ اس طرح ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ویڈیو میں تیکھیں جی جب دھوپ آتی ہے نا پھر بھلا وہ کسی جانور پر آئے یا انسان پر یا کسی ملک پر بلکل تو سایہ تو ڈھونڈتا ہے اور سایہ وہاں ہی ہوتا ہے جس درخت پر گھنے پتے ہوں بلکل پتے زیادہ ہوں اس درخت کو اچھی خوراک ملی ہو اس کو ایک انوائرمنٹ اچھا ملا ہو تو اسی درخت پر اسی درخت کا سایہ زیادہ ہوتا ہے نا بلکل ایسے ہی ہے تو اب انڈیا ایک اسی درخت کی مانند ہے کہ اس پر گنے پتے بھی ہیں پتے اس کے وہ جانسار ہیں وہ ورکر ہیں جو دن رات بغیر لیگ پولنگ کے کوشش کر رہے ہیں اور بڑی سنسیرٹی سے اور ہارڈ ورک کر رہے ہیں وہ اور ایمانداری سے بلکل 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 اپنے وطن کے لیے جان دینے تک حاضر رہے ہیں اور دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے پھر بھلا وہ انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا کوئی پولیٹک چھو ہو لیکن جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ ہم کو بھی ماننا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا تو ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کینڈا پر دیں گے اپنا ریاکشن اگر آپ مارے چینل پر نیا ہے اگر آپ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکر کریں اور بیل کا ایک انت بانا مت بھولی ایسی ہی مددار اور انٹرسنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی آپ کو ملتی رہیں گی شروع کرتے ہیں سب سے بڑی خبر جو میرے پاس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ تو مسلم امہ کے اوپر ایک بم بن کر کرنی چاہیے یہ والی خبر جو ہے اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ تو اس خبر کو سہے بھی سکیں گے یہ نہیں دیکھنے والی بات ہے اسرائیل کے ساتھ تعاون کو تیار ہیں ترک صدر کا یہ سٹیٹمنٹ ہے ترکی کی کوشش ہے کہ وہ خلیج فارس اور مشرق وسطہ کے ممالک کے ساتھ تعاون کو بڑھائے اسرائیلی صدر آئیزک ہیروزک یہ نیا اسرائیلی صدر ہے تو آئندہ مہینے وہ ترکی کا دورہ کرے گا اب وہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک پاکستان کے لیے جہاں پر ایک بہت اچھے جذبات تھے ہمیشہ اب وہاں پر انڈین انفلوینس آگیا ہے اسرائیلی انفلوینس آگیا یہ تیب اردوان مسلم امہ کا وہ فگر ہیں جو کہتے ہیں میں بنوں گا میں ہوں مجھے تسلیم کیا جو لیکن یہ ان کا ایک یو ٹرن ہے اسرائیل کو لے کر ترکی کے صدر تیب اردوان بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے جو موجودہ صدر ہیں ان کو دورہ ترکی کی دعوت بھی اردوان نے خود دی ہے آخر ترکی کے موقف میں یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے بلکل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہم بہتر بنائیں گے تو ہمارا کون ہوگا دوست طاقتور ہم کدھر جائیں گے ہیلو فرینڈز جیہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو اس وقت پاکستان کو ایک خبر نے بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان کے لیے چنتا جنک خبر یہ ہے کہ ترکی کے راشترپتی تیب اردگاہ نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو اپنے یہاں امتریت کیا ہے ترکی کے راشترپتی نے ویڈنسٹرے کو کہا کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ اگلے مہینے ترکی کا دورہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ترکی اور اسرائیل کے رشتوں میں ایک نیا ادھیائے شروع ہونے جا رہا ہے پچھلے ہفتے اسرائیل کے ویڈیش منطری نے ترکی کے ویڈیش منطری سے فون پر بات کی اب اس بڑی ڈیویلپمنٹ سے پاکستان میں ایک عجب سی بیچینی دیکھی جا سکتی ہے پاکستانی میڈیا چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ کہاں گئے مسلم امہ کے ٹھیکے دار دراصل اسرائیلی پریزیڈنٹ کو ترکی دورہ آمنتری کیے جانے پر پاکستان کو زوردار جھٹکا لگا ہے اور پاکستانی میڈیا کا دکھ چھپائے نہیں چھپرا اب اس ڈیویلپمنٹ سے پاکستان اپنے آپ کو آئیسولیٹ ہوتا ہوا ہے محسوس کر رہا ہے اب رجب طیب اردگان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے ترکی کے صدر نے لیکن یہ ان کا ایک یو ٹرن ہے اسرائیل کو لے کر اسرائیل کو لے کر اقوام متحدہ ہو یا دنیا کے کوئی اور فورم ہو یا ملاقاتیں ہو ہر جگہ پہ رجب طیب اردگان نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا اس سے پہلے جو اسرائیلی صدر نیتن یاہو تھا اس کے ساتھ تو رجب طیب اردگان نے بہت جگہوں کے اوپر بڑا سخت رویہ اپنایا تھا تو اب ان کا ایک یو ٹرن ہے پہلے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں پھر میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اسرائیل کے ساتھ تعاون کو تیار ہیں ترک صدر کا یہ سٹیٹمنٹ ہے ترکی کی کوشش ہے کہ وہ خلیج فارس اور مشرق وسطہ کے ممالک کے ساتھ تعاون کو بڑھائے اسی تناظر میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہ ان کا یو ٹرن اسرائیل کو لے کر ترکی کے ساتھ قریبی تعلقات اور دوستانہ تعلقات کو انتہائی اہم قرار دیا ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ترکی اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتا ہے ترکی کو اس بات کا ایڈیا ہو گیا ہے کہ خالی فوجی طاقت سب کچھ نہیں ہوتی زور اور طاقت کے ساتھ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا ایک مضبوط معیشت کے بغیر وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے رجب طیب اردگان نے نشریاتی ادارہ ان کے ملک کا انٹی وی اس سے انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ اسرائیلی صدر آئیزک ہیروزگ یہ نیا اسرائیلی صدر ہے اس سے پہلے جب ہم ریپورٹ کر رہے تھے وہ نتن یاؤ کے بارے میں ریپورٹ کر رہے تھے اور آئیزک کے آنے کے بعد ہم نے کچھ زیادہ اس پہ کام نہیں کیا اس خطے پہ تو آئندہ مہینے وہ ترکی کا دورہ کرے گا اس سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاؤ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے رجب طیب اردگان کے اور اس کو کئی جگہوں کے اوپر ٹف ٹائم بھی دیا تھا لیکن یہ اسرائیلی پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بہتر تعلقات دکھا رہے ہیں رجب طیب اردگان سب سے بڑی خبر جو میرے پاس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ تو مسلم امہ کے اوپر ایک بم بن کر گرنی چاہیے یہی والی خبر جو ہے ہمارے بڑے ہی دل ہر دل عزیز جن کے اوپر پاکستان کی عوام جان چھڑکتی ہے اور ہمارے وزیراعظم نے ان کے کہنے پر پوری قوم کو التغرل ڈراما دکھایا جناب طیب اردوان صاحب پریزیڈنٹ آف ٹرکی ٹرکی کے صدر طیب اردوان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک بہت ہی زبردست قسم کے ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں اور جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں وہ نیکس منت ٹرکی کے دورے پر آ رہے ہیں اور طیب اردوان نے ان ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ان کے ساتھ انکوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ بات انہوں نے کیوں کہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں لیکن آپ پہلے یہ سوچئے کہ طیب اردوان مسلم امہ کا وہ فگر ہیں جو کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب سعودی ریبیا کے بعد یعنی پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا تصور یہ سمجھا جاتا تھا سمبل سعودی ریبیا ہی لیڈر ہے لیکن طیب اردوان نے کہا کہ میں بنوں گا میں ہوں مجھے تسلیم کیا جا انہوں نے بھرپور اپنی پوری کوششیں کی اس سلسلے میں انہوں نے ایسے اسلامیسٹ قسم کے سٹیپس لیے اس طرح کے لیے جس پہ انہوں نے کہا خاص طور پر جو پلسٹین کا معاملہ ہے فلسطین کا معاملہ وہ تو وہ اپنی جان سے لگا کے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر حملے کرتا ہے اس کے خلاف جاریت کرتا ہے ہم کسی بھی سورج جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے یہ بہت بڑا ایک فاشسٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ اکثر کہتے رہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ملک میں تو ایسا کیا یا نہیں کیا لیکن پورے پاکستان کو انہوں نے التغرل ڈراما دکھایا اور سب کو جو ہے وہ جہاد کے پیچھے لگا دیا اور ہم دیکھئے ہماری سیچویشن دیکھئے کہ ہم دوسرے کنٹری کا ڈراما خرید کر چلا رہے ہیں اور پوری قوم کو کس پہ لگا رہے ہیں جہاد پر اور کیونکہ التغرل ڈراما کیا ہے آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے بڑا آپ کو اگر اچھا لگے لیکن اس کا موٹف کیا ہوتا ہے دیکھئے ایک ڈرامے کا اثر کیا پڑتا ہے اس دور میں آپ دوسروں کے ایسے ڈرامے دیکھ کر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو بہرحال اس کے پر میں زیادہ بات کیونکہ میں نے دیکھا نہیں میں کیا بات کروں لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تیب اردوان ایسا کر کیوں رہے ہیں تیب اردوان ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یورپ روم کے ذریعے یورپ سے جو قدرتی گیس ہے نیچرل گیس اس پہ ایک بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ترکی کبرس اور یونان کے بیچ اور ترکی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نیچرل گیس ہے اس پہ اس کی اجارہ داری قائم ہو وہ اس کمپیٹیشن میں جیت جائے کیونکہ روم سے یورپ آنے والی اسرائیلی نیچرل گیس جو ہے قدرتی گیس اس میں ایک بڑا کمپیٹیشن رہتا ہے اس کمپیٹیشن میں کبرس اور یونان اور ترکی یہ کنٹریز شامل ہیں اور ترکی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اس کے پر اجارہ داری ہو اور وہ اس کمپیٹیشن میں جیتے یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہ ٹریڈ بھی اس کے ساتھ مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے اس وقت جو ہمارے پاس تازہ خبریں ہیں کہ ترکی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے تعلقات بہتر کرنا شروع کر دی ہیں ترکی کے ساتھ دوستی لگانا شروع کر دی ہے اور ترکی کے صدر طیب اردوان بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے جو موجودہ صدر ہیں ان کو دورہ ترکی کی دعوت بھی اردوان نے خود دی ہے گلشتہ روز اسی حوالے سے ترکی کے اندر بقائدہ ایک ہجلاس بھی ہوئے ہے اس سے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ترکی نے کہا ہے کہ اسرائیل کا ترکی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا یہ ترکی کے لیے بھی مفید ہے اور اسرائیل کے لیے بھی مفید ہے اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیلی صدر آئیزک حیرزگ کے اولین دورہ ترکی سے دونوں والے کے درمیان تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہوگا ہنجی تو جناب شرح سر شرح سر تو یہ تو گیم جو ہے وہ پلٹ پڑ گیا پلٹ نہیں پڑ گی دیکھیں جی واقعی یہ بات سچی ہے کہ جہاد یا فوجوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی جنگیں یہ آج کی آج کی جو جنگ ہے نا زمین بھئی یہ معاشیت کی جنگ ہے کوئی شاہد اس کے اندر اگر آپ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے بلکل آپ اگر غریب ہیں تو آپ کیا کریں گے بکھیں مر جائیں گے بلکل ایسی لڑائی بھی تب ہوتی ہے جب آپ کھانے کو اچھا ملتا ہے جنگیں بھی تب لڑی جاتی ہیں جب آپ کا پیٹ بھرا ہو آپ کا پیٹ ہی کھان لی ہے آپ بوک سے ستائے ہوئے لوگ لڑیں گے کسی سے آپ دنیا جہان اچھے سے اچھا تھیار استعمال کری اچھے سے اچھا کمال کا تھیار ٹوپ کا تھیار استعمال کری پھر بھی بھائی آپ آپ کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہو رہے ہیں نہیں یہ آپ یہاں صرف کھانا ہی نہیں ہے بلکہ آپ ایک تھیار جو ہے وہ آپ کی مشیت کے ڈریکٹری پر پوشنل ہے اگر آپ کی مشیت اچھی ہے تو آپ کے اتھیار اچھے ہیں اور اگر آپ کی مشیت اچھی نہیں ہے تو آپ کے اتھیار اچھے نہیں ہے آپ دیکھیں ایک بندہ جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ایک اچھے والا مزائل وہ کسی سے پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اسے بہت باری رقم ادا کرنا پڑے گی اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اچھا مزائل نہیں لے سکتے آپ اتھیار اچھا نہیں لے سکتے یہ ہی تو انڈیا اور پاکستان کی پچھلے دنوں میں ایک کمپیٹیشن چل رہا تھا کہ انڈیا کے پاس کافی زیادہ مزائل ایسے ہیں جو پاکستان کے پاس پیسے میں کیوں دے رہا پاکستان اسی لیے کیونکہ پاکستان کی پیسہ نہیں پاکستان کی معشیت اتنی سٹرونگ نہیں تو ترکی نے یہ سٹیپ لے کر ضرور ان کا یو ٹرن ہے وہ اسی لیے یو ٹرن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ معشیت سٹرونگ کریں گے اور پھر دیکھیں گے دوسرا کیا گا تو اب دیکھیں نا جی ارتغل ڈراما چلا دیا پاکستان کے اندر لوگوں کو ڈرامے پر لگا دیا اور لوگوں ایک سیزن پہ نہیں یار بھئی لوگوں نے چھے ساتھ ایک دو سیزن پانچ سیزن تو اس کے ارتغل کے ہیں اور ساتھ میں اس کے آگے ساتھ میں اسمان شروع ہو گیا چھٹا اور ساتھ وان میرا خیال ہے کہ اٹھ وان میں پتہ نہیں بن گیا یا نہیں بنا مجھے یاد نہیں پتہ پتہ نہیں ہے تو اب دیکھیں جی یہاں ساتھ سیزن جو ہے اس ہی سری لگے وہ چل چکے ہیں ساتھ سیزن اور ہر سیزن میں اپیسوڈ ہوتے ہوں گے راؤنڈ آبورٹ سکسٹی سیونٹی اچھا تو میرے گیال میں دوزار اکیس پورے درامے میں گزر گیا ہوگا دوزار اکیس نہیں یہ دوزار انیس سے شروع میں کووڈ کا سارا دور جو ہے پاکستانیوں کا سارا دیکھ 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 گزر کمال ہے اچھا یہ چورن دیا عمران کھانے سکول بند کالج بند ادار بند کمپنی بند ایک دراما دیکھ جن کو کبھی کوئی شوق ہو ہی نہیں تھا ہمارے وہ ایک کزن ہے میں بھی ویڈیو دیکھتے ہوں تو ان کو برا لگے وہ لائف میں کبھی بھی کسی ڈراما کو شکین نہیں تھے تو رمضان آیا نا تو رمضان کے تیس روز رکھ رکھتے ہیں اکثر آپ مسلمان روز رکھتے ہیں تو جی رمضان میں سارا دن تو ان کے پاس ہوتا تھا صبح اٹھے روز رکھا اب ان کا ٹائم نہیں گزر رہا اب کیا کریں کیا کریں کسی نے کہہ جی آپ پوائنٹ ہے زمین پوائنٹ ہے مطلب رمضان میں سیزن کے سیزن اڑھائے ہوں گے تو اب دیکھیں حالانکہ وہ ڈراما اسلامی نہیں ہے اسلامی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا ہو ہے تو اس میں بھی مختلف رائے ہیں کہ آپ یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں وغیرہ آنکھ روزہ جب لگتے ہیں تو ہمیں ایک انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ کی زبان کا روزہ ہے کہ آپ نے زبان سے کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کو ایسی نازیبہ بات نہیں کرنی جس سے وہ برا فیل کریں یا کسی کو گالی نہیں دینی دوسرا پھر آنکھ کہتے ہیں مطلب اس کا بھی تھوڑا خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو لیمٹیڈ رکھنا ہے تو ہاتھ پاؤں کا بھی ایسی ہے غلط اشارہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ سارے کچھ اور اس کا مین جو ہے ایک چیز ہوتی احساس دلانا کہ بھوک پیاس سے بندے کے اندر احساس پیدا ہوگی اگر آج ہم بھوک ہیں تو ہماری طرح کتنے لوگ ہوگی جن کو کھانے کو نصیب نہ ہوتا ہو کھانے کو نہ ملتا ہو تو یہ ایک 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 مجھے ایک جس سے ریلائز کروایا جاتا ہے بھوک رہنے سے لوگوں کی بھوک اور پیاس لوگ ان کی فیلنگ کو سمجھنا اور ان کی ہیلپ کرنا یہ شامل ہے تو بھئی اس دوران میں مشورے دینے والے بہت ہیں مشوروں پہ عمل کیا اور انہوں نے موبیل پکڑا اور موبیل میں پورے کا پورا داؤلرڈ سب سے بڑا مشورہ تو عمران خان سر نے دیا پورے کا پورا داؤلرڈ ہوا پڑا تھا انہوں نے فور سیزن پہ 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 کمال ہے تو میں نے وہاں پہ جھلک دیکھی تھی ایک اپیزوڈ کی تو پھر میں پتا چلا مجھے کہ اگر یہ سٹارٹ کر لیا تو دیکھنا پڑا ساتھ نہیں نشا ایک طرح نشا تو نہیں کہ پانچ ساتھ سو پھر میں کہ اتنا ٹائم کس کے پاس تو اس کو رہنے دے لیکن بھائی صاحب جو ڈیلی کے تقریب میں ڈیلی کے 20 سے 25 اپیزوڈ دیکھ کے دم لیتا ہوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنا روزانہ کمال کب آج خبریں آرہی ہیں کہ جناب ترکی اسرائیل بھائی ہر بندہ اپنی ضرورت کے لیے سارت دیکھے نا اپنا گھر چلانے کے لیے ہر بندہ جو بھی ہے انسان منت کرتا تو چھاؤں تو ڈھونڈیں گے جو دوب میں آج جن کے اوپر دوب آ چکی ہے وہ چھاؤں تو ڈھونڈیں گئی اب یہاں پہ ہم جیسی بھی بات کر لیں بے وکوف آنا کر لیں جو بھی کر لیں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہی سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی اکانومی کو کیسے سٹرونگ کرنا ہے اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے بھوکھیں کو اب آپ یہ دیکھیں کہ تمام جنگ کا مطلب ہے وہ بھی مل جائے پیٹ کی جنگ ہے آپ کا پیٹ یہاں بھر جائے تو آپ جنگ جید گئے اب کیا کسی سے جنگ لڑی جائے صحیح گئے امران خان صاحب نے اگلے سو سال تک ہم انڈیا کو آنکھ نہیں دکھا سکتے فرینڈشپ کا بڑھا دیا تو پتہ ہنے سمجھتے ہیں کہ جنگ ایسی نہیں لڑی جاتی پہلے معشیت کا کام یہ لازمی جز ہے تو معشیت کو بہتر کرنے کے لیے زیادی سی بات ہے تیعی وردگان نے یہ سٹیپ لیا ہوگا اور وہ بہتر جانتے ہیں اپنی کنٹری کو چلانے کے لیے کسی کے کہنے پہ کسی کے پیچھے لگ ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جناب کسی نے ہواہ میں تیر چھوڑا تو چھوڑنے والا تو اس نے اور کیا تھا اور جس نے اس کو مطلب یہ شایخ صادقی کا واقع ہے نا وہ بھاگا بھاگا آیا اس نے آکر کہا اس نے کہا حضور آپ کو تو گالی نکال رہا تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا اچھا وہ ہواہ میں تیر چلا رہا تھا آپ نے وہ ہواہ سے پکڑا آکر میرے سینے میں لگا دیا کہ وہ تو کر رہا تھا اسے کرنے دو اب تو نے اس کی کیوں ہی بات میرے آگر سینے میں لگا دی میرے ہمت پیدا کریں لیڈر بننے کی پاور میں آئیں خود کا فیصلہ کریں اور اپنے لئے بہتر سوچیں ملیں گے نیکس ٹوڈیو کے ساتھ تب تک لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ خیز